جس کا نام ہے جارویس ٹکنالوجی آج ہم بات کریں گے اپٹیکل سٹوریج میڈیا اپٹیکل سٹوریج میڈیا میں ہم دیکھیں گے سی ڈی ڈی وی ڈی اور بلیوڈ ریڈ ڈسکس کیا ہوتی ہے یہ ٹائپ آف سٹوریج میڈیا کیسے یہ کام کرتے ہیں اس کا جو میکنزم ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو آج ہم اس پر بات کرتے ہیں اس کا نام ہے جارویس ٹکنالوجی آج ہم بات کریں گے اپٹیکل سٹوریج میڈیا سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کون سے پہلے ٹائپس یوز کرتے تھے پھر کیا کرتے تھے اور آج کیا کون سے ٹائپس آف سٹوریج میڈیا یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے تھے وہ ریکارڈز جو بڑی سی ڈی بلیک سی ڈی ٹائپس ہوتی تھی جن کا ڈیامیٹر بہت ہی بڑا تھا جو گرامو فونز میں یوز ہوتا تھا وہ ٹائپ آف سٹوریج میڈیا اس کے بعد ہمارے پاس آئی مینگنیٹک ٹیپس ہوئی کیسک والی جو مینگنیٹک فیلڈ اس کا جو کوٹنگ ہوتی تھی اس کی ریبن کو اس کی مینگنیٹک فیلڈ کو کنورٹ کرتا تھا ہمیں وہ ڈیٹا دیتا تھا جو اس میں ڈیٹا ہوتا تھا پھر ہمارے پاس آیا آج کل نائنٹین ایٹیز فائل کے بعد نائنٹین ایٹیز کے بعد ہمارے پاس آیا سی ڈی اپٹیکل سٹوریج میڈیا ایکچولی وہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر ہم ریکارڈرز میں دیکھیں گے وہاں پہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ اس کے پاس اوپر چپکا ہوتا تھا اگر ہم دیکھیں گے مینگنیٹک ٹیپس کیسٹ تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہ ہی ہے اس کے ریبن کے ساتھ وہاں پہ بھی چپکا تھا وہ ایلیکٹرک فیلڈ کو مائگنیٹک مائگنیٹک فیلڈ کو الیکٹرک فیلڈ میں کنورٹ کر کے ہمیں ڈیٹا دیتا تھا تو یہاں پہ کوئی فیزیکل ٹیچ نہیں ہوتا ہمارے سی ڈی ڈی وی اور بلوی رے دسکس کی تو یہاں پہ جو ٹیچ ہوتا ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کو اوپٹیکل سٹوریج میڈیا اس کا مطلب یہاں پہ کچھ لائٹ ڈیوز ہوتی ہوگی یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہیڈ ہیں وہ سی ڈی یا ڈی وی یا بلو ایرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ لائٹ کے زیرے ہم ڈیٹا اس میں پھیچ کر سکتے ہیں مطلب اس میں ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں ان سٹوریج اورٹیکل سٹوریج میٹے میں سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر ہم آج بات کریں گے مطلب پہلے بات کریں گے تو پہلے جو سی ڈیوز لاتے تھے ہم ان میں کیا ہوتا تھا ان میں پہلے ہم آڈیو ساؤنڈز سٹور کرتے رکھتے تھے پھر ویڈیوز پھر صافیوز آج کل کے کچھ بھی ہم مطلب اس میں کچھ بھی کوئی ڈیٹا اس میں سٹور کر سکتے ہیں اس میں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہم جب بازار سے کوئی سی ڈی لاتے تھے ڈیٹا ہوتا تھا وہ جو آلریڈی ایڈ ڈی ٹائم آف مینیفیکچرن میں ڈال دیا جاتا تھا اسی وقت ڈال دیا جاتا تھا تو پھر ہم نے کیا کیا اس میں پہلے دیکھیں گے ہم اس میں میکنزم کیا ہوتا تھا وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ ایک پہلے پلاسٹک کی پہلے لیبل ہوتی تھی پھر پلاسٹک پھر اس کے بعد آلمونیم اور اس کے بعد ہمارے پاس تھے پولی کاربنیٹ پھر سے پلاسٹک کا کور جو کی اسے سکریچ ہونے سے بچا سکتا تھا تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا جو پہلے المونیم اس کے بعد پولی کاربنیٹ تھا وہاں پہ ہم لیزر لائٹس مطلب لائٹس یوز کرتے ہیں وہاں پہ آیا ریڈیشنز یوز کرتے تھے انفراریڈ ریز یوز کرتے تھے جو ہی انفراریڈ ریز اس پہ ڈالتے تھے ہم اسی طرح ڈالتے تھے جس طرح ہمارے پاس ڈیٹا ہو سکتا مطلب وہاں پہ ایک سیٹ اپ بنا ہوتا تھا جو اس پہ ڈیٹا مطلب وہ آیا ریڈیشنز ڈالتے تھا اسی طریقے سے وہ ڈیٹا اس میں انسٹ کر دیتا تھا جہاں پہ ڈیٹس اور جو جہاں پہ نہیں بنتا تھا وہاں پہ بنتا تھا ہمارا لینڈ ڈیٹس رپریزنٹ ون ڈلینڈ رپریزنٹ زیرو تو جہاں پہ جو ریز پڑتی تھی مطلب جہاں پہ ریز پڑتی تھی وہاں پہ کوئی ڈیٹ بن جاتا تھا مطلب ڈیٹس کیا ہوتا تھا وہ ایک قسم کا آپ کو میں نے دیکھا دیکھا ہوگا ڈیمیج میں جو ایسے 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 آپ ڈاؤن آپ ڈاؤن ہوتے ہے مگر جو آپ والا مطلب اوپر والا حصہ تھا جسے ہم ڈیٹس کہتے ہیں وہاں پہ جو سلوپ ہوتا ہے جو سرفیس ہوتا وہ تھوڑا سلوپ ہوتا ہے وہاں پہ اگر ہم بات کریں گے لینڈ کی تو وہاں پہ جو اینگل ہوتا ہے سرفیس کا وہ سیرو ڈگری پہ ہوتا ہے مگر جو تینی پیٹ کا سرفیس ہوتا ہے وہ وہاں پہ تھوڑا سا سلوپ ہوتا ہے سلوپ کیوں جو ہی ہم نے اس میں ڈال دیا ڈیٹا اب ریڈ کرنا ہے ریڈ کرنے کے وقت ہم اس پہ جو ہی آہ لائٹ پڑتی ہے تو وہاں پہ جو لائٹ پڑتی ہے ہمارے سی فرقے پہ بہت ہے اگر تینی پیٹ پہ پڑا تو اس کا میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ سلوپ اگلتا ہے تو جس مطلب جس سے لائٹ پڑے ہی جس کے لائٹ پر سی لائٹسے ہم کرتے ہیں لیزر ایمیٹنگ ڈائیوٹ جو ہی Educanding ہے ہماری سی فرقے پہ تو وہاں پہ کیا ہوتا اگر سی دی میں پڑ دائی لائٹ تو اس لائٹ لیزر امیٹنگ دائیوڈ کے ماذا حد منتقاığ Surfer سائیڈ میں ہوتا تھا فوٹو الیکت JUDGEサلاک کو آ رسیو کرتے تھے مصرح پیو اس کا سوا توجہ تمام ترسل پر صحیح سائل پہ جاتا گرتے کے آئے 초립 سن جو ہی اسے ریسیو کرتی تھی اس لائٹ کو تو وہ ریپریزانٹ کر دیتا تھا اگر جو ہی اب لائٹ آگے چلتی تھی لینڈ پر پڑھتی تھی تو وہاں پہ بھی ریفلاقشن ہوتی تھی مگر ریفلاقشن 200 دے دیاریٹسن ریسیو کی لائٹ کو مطلب تینی پیٹس پہ ریسیو کرتا ہے وہاں پہ ریپریزنٹ کرے گا ون اور جہاں پہ مطلب ریسیو نہیں کرے گا لائٹ لینڈ پہ ریسیو نہیں کرتا ہے لائٹ وہاں پہ ریپریزنٹ کرے گا زیرو تو یہ تھی پہلے والی جو ہمارے پاس پہلے تھی سیڈی پھر اس کے بعد ہمارے پاس پہلے تھی اسی وہ تھی ہم اسے کہیں گے سیڈی روم ریڈانلی میموری مطلب اس میں صرف جو ڈیٹا ہے وہ ایڈ تائم آف منفیکچرنگ کے س ڈال دیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے CDR کی کیا ہوتا ہے CDR CDR میں کیا ہوتا ہے یہ process وہاں پہ جو پہلے ہوتا ہے label پھر ہوتا ہے plastic اس کے بعد ہوتا ہے aluminium اس کے بعد کال Nashبر sorcer Tage ایک liquid dai اس کے بعد کیا ہوتا ہے polycarbonate کے بید ہمارے پاس ہوتا ہے پھر سے وہی پلاسٹک تاکہ وہ اسے دمیج ہونے سے بچائے سیڈی کو دمیج ہونے سے بچائے مگر یہاں پہ کیوں ہوتا ہے آپ نے ایک سنا ہوگا برن سیڈی کو برن کرنا ایکٹلی وہاں پہ برن ہوتی ہے جو برن پروسٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ برن ہوتی ہیں وہ کیسے جو یہاں اس سیڈی کو رائٹ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم براوم کی بات کریں گے تو وہ آلریڈی اس میں ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم بازار سے لائیں گے مارکٹ سے لائیں گے تو وہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ آلریڈی ہوگا ہے ایر دی ٹائم آف مینی فیکچن میں ہم اسے ڈال دیتے ہیں مگر جو سی ڈی آر کی بات کر رہا ہوں اس میں ہم خود ہی ڈیٹا اس میں انسٹ کر سکتے ہیں مطلب رائٹ کر سکتے ہیں اسے خود ہی اپنی کسی درائیور میں کر سکتے ہیں اسے رائٹ اس وہاں پہ کیا ہوتا ہے مگر سی ڈی آر میں کیا ہوتا ہے اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ سی ڈی آر میں جو ہیں اگر ہم اس میں جو ڈیٹا ڈالیں گے پھر سے ہم اس کو پھر ڈیٹ نہیں کریں گے اور پھر سے ڈیٹا نہیں ڈال سکتے کیوں کیونکہ ہم اسے ایک تو اس میں کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم ایک ہی وقت اس میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں پھر اسے ڈیٹا کو نہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا ڈال سکتے ہیں کیوں کیونکہ جو وہاں پہ ڈائے ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہوتا ہے سیٹ یا برن جب جو ہم کہتے ہیں وہاں پہ ایکچولی جو میں نے آپ کو بتایا ڈائی برن ہوتی ہے جو ہم اسے ریڈ کرتے ہیں اپنی کسی بھی عام کسی بھی ڈرائیور لے لو آپ کے پاس لیپ ٹاپ ڈیسٹ اپو کوئی بھی ڈرائیور لے لو تو اسے جب اس میں ہم اس ڈیٹا کو ڈالتے ہیں اس ڈرائیورز لوکل ڈرائیورز کے ذریعہ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی پہلے اس ڈیٹا کو ہمیں convert ہونا پڑتا ہے بائنیری میں zero zان ون اس کے بارے مطلب اسی فارم میں بائنیری فارم میں ہونا پڑتا ہے اس ڈیٹا کو convert بائنیری میں تو جہاں پہ جو zero ہوتا ہے وہاں پہ light off ہوگی جہاں پہ one ہوگا تو وہاں پہ لائٹ آن ہوگی مطلب وہ آئے آر ریز آن آف آن آف ہوگی تو جہاں پہ وہ ریز پڑے گی تو وہاں پہ وہ ڈائی جل جائے گی اور جہاں پہ وہ ریز نہیں پڑے گی تو وہاں پہ ڈائی نہیں جلے گی جہاں پہ ڈائی جو میں آپ کو پہلے باتا ہے ڈائی ایک لیکوڈ فارم ہوتی ہے وہاں پہ مطلب لیکوڈ ٹائٹ کی جہاں پہ ڈائی پہ مطلب لائٹ پڑے گی تو وہاں پہ وہ جل جائے گی وہاں پہ بلیک ہول بنے گا مطلب اوپیک بن جائے گا وہاں پر ریفلیکشن نہیں ہوگی تو الیکٹرک فوٹو الیکٹرک سیل وہاں پہ کوئی لائٹ ریسیو نہیں کرے گی وہاں پہ وہ زیرو انڈیٹ کرے گا اور جہاں پہ جو لائٹ نہیں جائے مطلب ڈائی نہیں جالے گی جہاں پہ لائٹ نہیں پڑے گی وہاں پہ ڈائی نہیں جالے گی تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ جو فوٹو الیکٹرک ہے فوٹو الیکٹرک سیل جو ہے وہ لائٹ کو ریسیو کرے گی تو وہاں پہ ریپریزنٹر کرے گا ون تو اب بات کریں گے ہم سی ڈی آر ڈیو کی پھر آئی سی ڈی آر ڈیو پہلے تھی سی ڈی روم سی ڈی آر پھر آئی سی ڈی آر ڈیو تو سی ڈی آر ڈیو کیا ہوتا ہے ہم نے سوچا اب ایسی سی ڈی بنائے جس میں ہم جب چاہے ڈیٹا ڈال سکتے جب چاہے اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں مطلب ریل رائٹ ٹیبل بنانا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ پہلے اسی پہلے کی طرح لیبل پھر پلاسٹک پھر علمونیم مگر یہاں پہ پھر یوز کیا میٹل ایلائی کا میٹل ایلائی کے بعد میں ہمیں پھر سے پولی کاربینیٹ اور پھر سے وہی پلاسٹک تاکہ اس سی ڈی کو کریک ہونے سے مطلب ڈیمیج ہونے سے بچائے تو جو ہی ہم نے وہاں پہ میٹل ایلائی اب یوز کیا ہے اس میٹل ایلائی کا مطلب ہم نے وہ کیوں یوز کیا ہے دیکھو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہم میٹل ایلائی ایسا ایک میٹیریل ہیں جب چاہے اسے ایمورفس فارم میں بنائے جب چاہے اسے کرسٹل لائن فارم میں بنائے مطلب وہاں پہ بھی جو ڈیٹا ہم جب اس میں ڈالتے ہیں پہلے اسے بائنیری میں کنورٹ کرتے ہیں زیروز اینڈ ونز تو جو ہی ہم اس کو زیروز اینڈ ونز کرتے ہیں اسی حساب سے ہم اس میں ڈیٹا مطلب جو لائٹ ہیں اس میں ڈالتے ہیں اس پہ مطلب جس طرح ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اسی طرح ہم اس پہ لائٹ ڈالیں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ زیرو ہوگا وہاں پہ آف لائٹ ہوگی جہاں پہ ون ہوگا تو وہاں پہ لائٹ پڑے گی تو جہاں جہاں پہ وہ لائٹ مطلب وہ ریڈیشنلز پڑے گی تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہ میٹل ایلائی ہیں کسی فورم میں نہیں ہوں گے مطلب ایک ویل کولیکشن نہیں ہوں گے یا ہم کہیں گے کوئی سٹرکچر اچھا سٹرکچر نہیں ہوگا ان کا مالیکیولز کا کوئی اچھا سٹرکچر نہیں ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوتے گا وہاں پہ وہ ایمورفز فورم میں ہوگا جو ہی اس پہ لائٹ پڑے گی تو وہ مالیکیولز اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بونڈنگ کریں گے تو وہاں پہ ایک کرسٹل بن جائے گا اب اس کرسٹل سے کیا فائدہ ہوگا کرسٹل جہاں پہ بنے گا وہاں پہ ہمارا جو لائٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی مطلب ریفلیکٹ ہوگی جہاں پہ کرسٹل نہیں بنے گا وہاں پہ ایمورفوس فارم ہوگا مطلب وہاں کے مولیکلز مطلب ٹائٹلی بونڈڈ اچھی طرح سے بونڈڈڈ نہیں ہوں گے تو وہاں پہ ایمورفوس فارم ہوگا تو وہاں پہ ریفلیکشن نہیں ہوگی تو کریسٹل پر ریفلیکشن ہوگی وہاں پر ریپریزنٹ کرے گا ون اور جہاں پر ریفلیکشن نہیں ہوگی وہاں پر کرے گا ریپریزنٹ زیرو تو ایسی ہمارے پروسس ہے یہ سی ڈی آر ڈبلی میں ہوتی ہے یہی پروسس سی ڈی میں بھی ہوتی ہے ڈی وی ڈی میں بھی ہوتی ہے تو یہ پروسس سیم ہے اب ہم دیکھیں گے ڈیفرنس کیا ہے تو ایکچولی ڈیفرنس ہے کیپسٹی کی جو ہمارے پاس سی ڈی ہوتی ہے اس کی کیپسٹی ہوتی ہے میکزن میں کیپسٹی 700 ایم بھی اب ہم بات کریں گے ڈی وی ڈی وی ڈی کی ہوتی ہے 4.7 جی وی اور اب بات کریں گے بلو رے کی بلو کرے کی ہوتی ہے مور دن 24 جی وی تو پہلے میں 700 ایم بھی نیکسٹ میں 4.7 جی وی اور بلو رے میں 24 مور دن 25 جی اب دیکھیں گے جو سی ڈی ہے ہے یا ڈی ویدی سی ڈی میں کم دیتا scanning ہم بڑھن سکتا ہے ڈی ویڈی MB zijn جو ویڈ میں اور جو مختص چیزی یوں کے وشies bet tempo جکRich heeft جو بہت کم ہے تو ہم دیکھیں گے خیلی موجود میں کنا آج دی ویڈی میں کرتے ہیں ریڈ لائٹ اور بلو رے میں بلو کلر کی لائٹ تو جو آئی آر ریڈیشن اس کی جو ویولنگتیں وہ بہت زیادہ ہیں ایس کمپیورٹو ریڈ اینڈ بلو اور اگر ہم بات کریں گے ریڈ کی تو اس کی ویولنگت زیادہ ہیں آئی آر سے کم مگر بلو سے زیادہ اور اگر ہم بلو کی بات کریں بلو رے کی بلو رے کی سب سے کم ویولنگتیں اسی وجہ سے وہاں پہ ہم ڈیٹا انسٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے اس سے کیا ہوتا ہے جو آیا ریڈیشن سے اس کی ویولنگت زیادہ ہیں تو اس کا مطلب وہ گروپس مطلب جو میں نے آپ کو بتایا ہے تینی پیٹس گروپس مطلب تینی پیٹس گروپس زیادہ کم بنائے گا اگر ایک یہاں پہ بنائے گا دوسرا بنائے گا اس میں سپیس ہوگا تیسرا بنائے گا اس میں سپیس ہوگا اور اگر ہم بات کریں گے ڈی وی ڈی اس کی تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو ڈی وی ڈی پہ ہم ریڈ کلر یوز کرتے ہیں اس کا جو ویولنگت ہے وہ مطلب آئی آر سے کم ہے تو اس کا مطلب جو گروپس بنائیں گے وہ سی ڈی سے ایز کمپیوٹر سی ڈی سے زیادہ بنائے گے ڈی وی ڈی میں پھر اگر ہم بات کریں گی بلیو رے کی بلیو رے ڈسکس کی تو وہاں پہ بلیو کلر ہیں اس کا مطلب بلیو کلر کا جو تو بہت ہی کم ہے تو اس کا مطلب اس کیوں جو جو کروپس بن جائیں گے وہ پہلے بن جائیں گے دوسرا پر اس کی اوپر دوسرا اس کی اوپر ایسی ایسی مطلب اس کی جو جو ڈسٹمس ہوگی وہ بہت ہی کم ہوگی مطلب وہاں پہ زیادہ so گر Comes میں جائیں گے ایز کمپیودرز ڈی وی ڈ ڈ سی ڈی تو اس کی وجہ سے وہاں پے ہم بلیو رے میں زیادہ ڈیٹا اسٹھ کر سکتے ہیں مطلب سٹور زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ساری پروسس ہمارے بلیوریے سیڈی اور ڈی ویڈی کی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی سجا ہو کوئی بھی کوششن ہو ریگارڈنگ اس ویڈیو کی اس ٹاپک کی تو آپ مجھے نیچے کومیٹ بیکس میں کومیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور کوششن پوچھنا ہوگا ہو تو وہ بھی آپ کومیٹ بیکس میں منشن کر سکتے ہیں خلال آج کے لئے اتنا ہی thank you